بھائی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو جہاں جھگڑا ہو رہا ہے بہت سار علماء اکرام بیٹھے ہیں فاران میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تو ایک ہی ہے تعلیمات بھی آئی ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے اب میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ کس کے تقلید میں چلے بہت نہیں یہ ان میں کوئی بینوی ہے کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ حمدی فضل سبان سب اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ڈاکٹرز ہیں ان کے اپینین میں اختلاف ہوتا ہے جتنے ججز ہیں ایک کہتا ہے مجرم ہیں دوسرا کہتا ہے بے قصور ہیں اسی طرح علماء اگر فروعی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں اور اپنے علمی بنیاد پر وہ بات پیش کرتے ہیں تو اس کو جسٹیفیکیشن اور جواز بنا کر علماء کو متعور نہ کیا جائے ایک آدمی اگر بیمار ہو گیا وہ کبھی بھی علاج کے لیے انجینئر کے پاس نہیں جاتا کہ چونکہ وہ گھر اچھا بناتا ہے لہٰذا علاج اس سے کروں گا اور جو گھر بناتا ہے وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا کہ کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہے اسی لیے میں گھر کا نقشہ اس سے بنوالو دین آپ کو علماء سے سیکھنا ہے علماء کا انداز بیان تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے فروعی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کا حل یہ آپ خود قرآن اور حدیث کو سمجھیں قرآن اور حدیث بعض لوگوں نے تو یہ کہا صرف عربی سیکھ لو یہ کافی ہے تشریحات اور تفسیر کو روایات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اس طرح کے موٹیویشنل سپیکر باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کہ دنیا میں صرف ستائیس حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ملت ابراہیمی کی پابنتی اس کو سیکھنے کے لیے یہودیت اور نصارہ کا سہارہ لینا پڑے گا آپ کے موٹیویشنل سپیکر اور پرسویسیو میسنڈر تو یہ پیغام دیتے ہیں تو آپ کے اس سوال سے بھی ہرگز علماء کو ایک متون نظر اور نہ قرار دیا جائیں آپ کو ہزار باتیں صحیح ملتی ہیں ایک بات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اس کو بنیاد نہ بنایا